ایک دفعہ میرے پاس سوال آیا سوال یہ آیا کہ ایک ایگری کلچر یونیورسٹی میں ایک طالب علم تھا اس نے سوال کیا کہ ہم علماء سے علم کی فضیلتیں سنتے ہیں کہ علماء ورسا انبیاء کے وارث ہیں اور علماء یوں ہیں تو وہ تو علماء سے ہم سنتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں دین کے علم کے بارے میں ہیں تو ہم میں جو ایگری کلچر یونیورسٹی میں میں جو تعلیم حاصل کر رہا ہوں ذرعی یونیورسٹی میں اور اس کے بارے میں کوئی حدیث بتائیں آپ اگر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں چھوڑ چھاڑ کے میں بھی کسی مطل سے میں داخلہ لے لوں پھر تو اس بارے میں تو کوئی حدیث نہیں جہاں علم کی بات آئے گی علماء کہتے ہیں اس سے مراد کیا آئے علم دین ہے تو ہم کیا گھاس کھا رہے ہیں ہم بھی کوئی ملک اور قوم کی ترقی میں کوئی کردار ہو جس کا آخرت میں ہمیں کیونکہ مسلمان بہرحال آخرت کا طالب پہلے ہوتا ہے تو استاذ محترم مفتی محمد صاحب جو جامعیت الرشید کے بڑے مفتی ہیں انہوں نے میرے ذمہ لگایا کہ اس کا جواب لکھو تو اس وقت میں نے جو جواب لکھا جو اللہ نے ذہن میں ڈالا وہی آپ کے سامنے بیان کروں گا میں نے کہا اس طرح کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے کہ جو ایکلی کلچر یونیورسٹی میں علم حاصل کرے گا وہ جنت میں اتنے درجات تیہ کرے گا ایسا تو نہیں ہے کیونکہ یہ جو دنیا کے شعبے ہیں یہ تو قیامت تک اتنے لاکھوں کروڑوں شعبے ہیں ہر ہر کے بارے میں حدیث تلاش کرنا یہ غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور ذابطہ بیان کیا مختلف احادیث میں ان اصول اور ذابطے پر ہم ایگری کلچر یونیورسٹی کو بھی پڑھتے ہیں میڈیکل سائنس کو بھی رکھتے ہیں ان اصول اور ذابطے کی روشنی میں قرآن و حدیث میں اس تعلیم کی اہمیت اگر ہے تو ماننی پڑے گی نہیں ہے تو انکار کر دیں سامنے میں آرہی ہے بات تو میں نے ان کو حدیث لکھی میں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے درخ لگایا صحیح مسلم کی حدیث بالکل مستند جس شخص نے درخ لگایا کس کے لیے اپنے فائدے کے لیے پھل کھاؤں گا اسے سایہ حاصل کروں گا اور یہ لگانے کے بعد مر گیا درخ موجود ہے تو فرمایا جب تک لوگ اس درخ سے سایہ حاصل کریں گے پرندے اس درخ سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب بولو بھائی ملتا رہے گا یہ ایک درخ لگانے کی فضیلت ہے میں نے کہا اگری کلچر یونیورسٹی میں اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو اس لیے کہ ملکی ذراعت میں بولو بھائی اضافہ ہو اور اس سے مستفید چرین پرین نہیں بلکہ انسان ہو تو آپ اس تعلیم میں اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے کوئی بھی مفید کام چھوڑ کر گئے جس سے قوم نے استفادہ کیا ایک درخ سے جب پرندے کھاتے ہیں اللہ اس ثواب کو قبر میں زائع نہیں ہونے دیتا تو لاکھوں لوگ آپ کی تعلیم سے مستفید ہوں گے فصلے ہلاک ہونے سے بچیں گی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا تو اللہ اس ثواب سے آپ کو قبر میں کیسے محروم کرے گا بھائی نہیں آری بات سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے پھر میں نے کہا اسی طرح میڈیکل سائنس قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جس نے ایک انسان کی جان بچائی یوں نہیں قرآن نے کہا جس نے ایک انسان کو سمندر میں ڈوبنے سے بچایا کیونکہ جان بچانے کا طریقہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ جو آگ میں جل رہا ہے اسے نکال کے لے آئے ہیں آپ پھر تو فائر بگیڈ والے اس حدیث سے کو اپنی طرف لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تو حدیث ہے ڈاکٹروں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے غوتہ خوروں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کوئی آیت نہیں ہے اللہ نے اصول رابطہ بیان کر دیا قیامت تک کے لیے وہ اصول کیا بیان کیا من احیاء جس نے ایک انسان کی جان بچائی اتنا ثواب فکا انما احیاء ناس جمیع وہ یا سارے انسانوں کی جان بچائی ہے اس نے اتنا ثواب اس کو تو میں نے کہا ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے اور ہزاروں لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنتا ہے کی نہیں بنتا کتنے بیمار ہیں جن کو اس کے ذریعے شفا ملتی ہے تکلیف سے نجات ملتی ہے آپ کو معلوم ہے حدیث میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا کتہ دیکھو عجیب اللہ نے واقعہ کیا کہ کتے کی مثال دنیا میں قائم کی ہے کیونکہ کتہ اسلام میں کتہ ایک زلیل اور خصیص جانور ہے کتہ پالنے کی اجازت نہیں ہے بلا ضرورت پالنے کی اجازت نہیں ہے لیکن مثال کیسی قائم کی اللہ نے کتے کی تاکہ پتا چلے کتے کے ساتھ حسن سلوک پہ یہ ملے گا تو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک پہ کیا ملے گا آپ کو تو حدیث میں آتا ہے ایک شخص تھا جسے پیاس لگی کوئے میں اترا پانی پیا باہر نکلا تو دیکھا ایک کتہ پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا ہے اسے خیال آئے کہ جس تکلیف میں میں مبتلا تھا اس میں یہ بھی ہے تو اسے اس پہ ترس آیا نیچے اترا اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر کے لائیا اور اس کتے کو پلایا فشکر اللہ لہو فغفر اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کس بات پر ایک کتے کو تکلیف سے بچایا کیونکہ وہ کتہ اللہ کی مخلوق ہے حدیث میں آتا یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے عیال عیال پتہ ہے کسے کہتے ہیں جو لوگ آپ کے زیرے کفالت ہوں بیوی اور بچے آپ کے زیرے کفالت ہوتے ہیں نا تو آپ کی عیال ہے انسان کو اپنے عیال کی اتنی فکر ہوتی ہے خود کھانا چھوڑ دیتا ہے کہتے ہیں ان کو کھلا دو ان کو کھلا دو میں تو کھالوں گا بچوں کی فکر ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیا ہے عیال اللہ کو ان کی بڑی فکر ہے کہ بھئی سب کا پیٹ بھرے سب کی ضرورتیں پوری ہوں تو جو کسی مخلوق کے ساتھ انعام کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور یاد رکھو اللہ کا خوش ہونا اور مخلوق کے خوش ہونے میں بڑا فرق ہے ایک آدمی جو کنجوس ہے بخیل ہے کم از کم آخری درجہ کیا شکریہ کبھی آپ نے میرے بچے کی جان بچ رہی آپ نے میرے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا لیکن وہی ذرا آدمی ذرا عزتدار ہو تو اور اچھا اس کی میں مثال دیتا ہوں سعودی عرب کے جو بادشاہ تھا نا پہلے شاہ فیصل کے دور کی بات ہے یا اس کے بعد والے جو شاہ فہد بن عبدالعزیز سعودی عرب کے جو بادشاہ لوگ ہیں ہوتے بڑے سخی ہیں تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کا ایک بچہ گلی میں کھیل رہا تھا شاہی خاندان کا شہزادوں میں سے تھا تو یہ ایک پاکستانی بچارہ ملازمت کے لیے گیا اس کو وہ بچہ بڑا اچھا لگا اس نے جا کے اس بچے کو پیار کیا بڑی عزت دی بڑا پروٹوکول دی ہے تھوڑے بہت شہد بچے کو جبکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے پتا ہوتا پھر تو ہر آدمی اس کو عزت دے گا نا یہ اتنی عزت دے رہا ہے اتنا اتنا اس کو نواز رہا ہے تو بادشاہ کو اس پاکستانی کی ادا پسند آئی میرے بچے کے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ کر رہا ہے اب میں نے بتایا غریب آدمی ہوگا تو صرف شکریہ ادا کر دے گا نا بڑا مہرمانی آپ نے ہماری بچے کو اتنی عزت دی لیکن وہ بادشاہ ان کے پاس دولت کی کمی نہیں پھر دل بھی بہت بڑا تو بادشاہ نے اپنے کسی خادم کو بیجا کہ اس پاکستانی کو بلا کے لاؤ وہ پاکستانی بچارہ تھر تھرہنے لگا سر قلم جمعے کی نماز کے بعد جمعے کی نماز کے بعد چوک پکھڑا ہو کر سر قلم کر دیا جائے گا اس کو کیا پتا کہ یہ شہزادہ شہزادہ ہے بچہ لوگوں کی دعوت ہونے والی تھی اس میں اس کو بھی انوائٹ کر لیا آپ بھی اس میں شرکت کرنے کارڈ آپ کا یہ بچارہ غریب اور ہوا کہہ رہے جب دعوت میں گیا وہ پورے پورے ان کی دعوتوں میں پورے اونٹ روست رکھے ہوئے ہوتے ہیں ثابت اونٹ کے بچے چھوٹے چھوٹے وہ پورے پورے روست بڑی پرتکلہ دعوت اب میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں کہ اس کے آیال جو بادشاہ ہے نا اس کی آیال کے ساتھ تو جو اس کے ساتھ اچھا سروق کرے گا تو یہ تو یقین رکھیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ سے کم از کم زیادہ پروٹوکول ملے گا اس کو بھائی نہیں آرہی کیونکہ اللہ پھر اپنے حساب سے بدلہ دے گا اس کو تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے اجر یہ لکھوں گا ساری انسانیت کی جان بچائی تو ایک آدمی میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر کے ساری زندگی انسانوں کی خدمت کرتا ہے سینکڑوں کی جان بچاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے ترازو میں اپنے عمال لامے میں کتنا جر کتنا جر اس کو مل جائے گا اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ابھی بک کم ہے میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں تو آپ لوگ جن جن شعبوں سے وابستہ ہیں ظاہر ہے یہ وہ تمام ایک تعلیم یافتہ آدمی تھوڑی محنت کر کے انسانوں کی بہت زیادہ خدمت کر سکتا ہے دیکھو ایک ڈاکٹر جو ہے نا وہ صرف ایک تحریر لکھ کے جان بچا سکتا ہے سینکڑوں کی ایک دوہ لکھ کے جان بچا سکتا ہے کتنے ایسے واقعات ہیں اناڑی ڈاکٹر ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کون سی دوہ کھلانی ہے ماہر ڈاکٹر نے صرف ایک نسخہ لکھا پرکی پہ اور انسان کی جان بچ گئی جبکہ ایک جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتا اسے تھوڑا کام کرنے کے لیے بہت سارے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اسے سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی بلکل لہے صحیح ہے نا ایک غریب ایک آدمی جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اسے دولت کمانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور تعلیم یافتہ کیا کرتا ہے آفیس میں جا کے بیٹھے جا گا ائر کنڈیشن لگا ہوگا فائلیں آئیں گی اس کے سامنے سر یہ پلیز ایک سگنیچر کر دیں بس ایک ہپا لگانے کے اتنے پیسے ہو جاتے ہیں اس کے تعلیم یافتہ آدمی زیادہ طاقتور ہوتا ہے بنسبت اس شخص کے جس کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس زیادہ طاقت ہے وسائل آپ کے پاس زیادہ ہیں ابھی نہیں ہے تو مستقبل میں ہو جائیں گے جب آپ کی تعلیم مکمل ہوگی تو آپ تھوڑے میں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ بہت زیادہ میں بھی وہ تھوڑا نہ کر سکتا ہو آپ لوگ تھوڑے میں بہت کچھ کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آریے کی نہیں آریے اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے علمان الکھا یہاں طاقت سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے مالی لحاظ سے جو زیادہ مضبوط ہے تعلیم کے لحاظ سے جو زیادہ مضبوط طاقتور کی دیفینیشن کیا ہے طاقت کسے کہتے ہیں جو وہ کچھ کر سکتا ہو جو کمزور نہ کر سکتا ہو اسے قوت کہتے ہیں پاورفل آدمی کسے کہتے ہیں پاور کی دیفینیشن کیا ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر دیکھو بولو پہلوان جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے یا نواز شریف وزیراعظم زیادہ طاقتور ہے اب مجھے بتاؤ ہے بھئی بولو پہلوان تو مر گیا ہے نا اس کا نائب مجھے نہیں پتا کون ہے فرض کر لو زندہ ہے دیکھنے میں تو بولو پہلوان بہت طاقتور ہے یا نہیں ہے نہیں آری بات سمجھ میں نہیں آری تو کیا ہو اٹھا کے اٹھا پٹھ کر دے لیکن پاور کس کے پاس ہے اگر وزیراعظم پولس کو دے یہاں پہ کہ بولو پہلوان کو اٹھا کے لے آؤ چائے اٹھے نہ اٹھے پولس اٹھائی گی ضرور کیا خیال ہے بڑے بڑے لمبے چوڑے لہیم شہیم دہشتگرد ہوتے ہیں جن کو ایک حکومت کے ایک آرڈر پہ فانسیاں ہو جاتی ہیں جیل میں بند ہو جاتے ہیں پاورفل کون ہے وزیراعظم فوج کا سربراہ چائے باریک سیدبلہ پتلس ہو اب چیف آف آرمی سٹاف کا وزن اگر بالفرض پچیس کلو ہے ہوتا نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں پچیس کلو کا اور اس نے کسی دہشتگرد کو پکڑنا ہے ڈیڑھ سو کلو والے پکڑ لے گا کیا نہیں پکڑ لے گا فوراں اندر تو طاقتور مومن حدیث میں آتا ہے حدیث میں یہ نہیں آتا ہے جو موٹا مومن ہے وہ دبلے مومن سے زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو پچھلے انبیاء پر فضیلت دی ہے اس میں یہ بھی اعطیتو بھی جوامیہ الکلم میری بات مختصر ہوتی ہے مگر اس میں مضمون بہت طویل ہوتا ہے مضمون بہت طویل قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے اس میں رہنوائی ہوتی ہے تو یہ بھی حدیث جوامیہ الکلم میں سے ہے کہ یہ نہیں فرمایا موٹا مومن دبلے مومن سے یا جس کے یہ بائیسیپ اور ٹرائیسیپ جو ہے نا زیادہ ہوں وہ بغیر بائیسیپ اور بغیر ٹرائیسیپ والے سے زیادہ طاقتور جو چھے پراتھے کھاتا ہو وہ ایک پراتھے والے سے زیادہ نا 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 القوی جو پاور فل ہے وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے اس سے جس کے پاس پاور نہیں ہے یعنی جو وہ کچھ کر سکتا ہو جو دوسرا نہ کر سکتا ہو یہ کر سکنے والا اللہ کو نہ کر سکنے والے سے زیادہ محبوب آپ لوگ تعلیم کے شعبوں سے وابستہ ہیں آپ خدا کی قسم وہ کچھ کر سکتے ہیں یا مستقبل میں وہ کچھ کر سکیں گے جو وہ لوگ نہیں کر سکتے تو ان شعبوں سے وابستہ نہیں ہے اس لیے آپ حضرات جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ اتمنان رکھیں کہ یہ علم بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کی نیت درست ہونی چاہیے کم سے کم درجہ یہ کہ نیت خراب نہیں ہونی چاہیے درست نہ بھی ہو جیسے جس نے درخ لگایا نا حدیث میں آتا ہے درخ کس کے لیے لگایا اپنے لیے پرندوں کی نیت نہیں تھی لیکن ثواب پرندوں کو کھنانے کا بھی مل رہا ہے اچھی نیت نہیں تھی مگر خراب بھی نہیں تھی خراب نیت ہوگی پھر اجرز آیا ہو جائے گا آپ نے درخ لگایا دوسرے کی زمین پر غبضہ کرنے کے لیے کہ اس کی زمین پر لگا دوں تاکہ وہ مکان نہ بنا سکے اب چاہے ساری دنیا اس درخ سے کھائے گی سایہ حاصل کرے گی آپ کو ثواب نہیں ملے گا آپ جن تعلیمی شعبوں سے واپستہ ہیں نیت اچھی کر لیں بہت اچھی بات نہیں کرتے تو کم از کم خراب نیت نہ کریں کہ دوسرے کے حق پر قبضہ کر کے اس کی سیٹ کھچوں گا اور خود وہاں قبضہ کر لوں گا دوسروں کو نیشہ دکھاؤں گا خود آگے نکل جاؤں گا ڈاکٹر بن کے وہی آج کل جو میڈیکل ریپ والے کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر کتنا اہم شعبہ تھا نا ایک انسان کی جان بچانے پر اتنا آجال مل رہا تھا لیکن ڈاکٹر لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل آپ کو بتائے میڈیکل ریپ والے آتے ہیں یہ دوا بکوا دیں آپ کو آس چلیہ کا یا سویزر لینڈ کا ویزا مل لیا گا تفریق لی اب ڈاکٹر کے پاس لوگ اعتماد کر کے آ رہے ہیں ڈاکٹر ایک سستی دوا ہے اس مرض کی مگر جان کر کون سی لکھ رہا ہے مہنگی تاکہ مجھے سویزر لینڈ کا ایک ٹور ہو جائے میرا اب اس پر سواب نہیں ملے گا بھئی وہ آپ کو فیس اس بات کی دے رہا ہے جو اس کے لیے بہتر فیصلہ ہے آپ وہ کریں آپ اپنے مفاد کے چکر میں لگے ہوئے ہیں فیس آپ اس سے لیں مانا نہیں کر رہے ہیں سو روپے کے بجائے دو سو روپے لے لیں آپ مگر اس کی خیرخواہی کا مشفرہ اسے دیں کتنے ڈاکٹروں کے بارے میں تجربہ ہوا ہم ان کے پاس گئے علاج کے لیے دوا لکھ کے دی ساتھ میں جو میڈیکل سو رہے ہیں وہاں ملتا ہے باقی پوری دنیا میں وہ دوا کہیں نہیں مل رہی بھئی تو ایسی دوا لکھ کے دے دے جو باقی جگہ بھی مل رہی ہو اب وہ چکے میڈیکل بن تھا لہذا آپ بیٹھیں آرام سے وہ کھلے گا وہ آئیں گے تو ڈاکٹر کا نسخہ ان کو دیا جائے گا سمجھیں گے بھی وہی پڑھیں گے بھی وہی ایسے کوڈ بڑھ میں لکھا ہے کہ کوئی دوسرا سمجھ بھی نہ سکے ڈاکٹر تو کیا بناتے ہیں کیڑا مکوڑے بناتے ہیں ایک تتلی بنایے دو ٹانگے کیڑا مکوڑا بھی میں کہتا ہوں صحیح سالم بنا دو کم اس کم ایسا مکوڑا جس کی ٹانگے جو کسی کے پاؤں کے نیچے آئے وہ مکوڑا ہوتا ہے وہ والا مکوڑا بناتے ہیں تو اچھی نیت نہ بھی ہو کم اس کم بری نیت تو اب بات سمیٹ رہا ہوں میں آزان کا وقت ہو رہا ہے موضوع تو یہ بہت طویل ہے کسی طرح سے آپ لوگوں کے چاہتا ہوں کہ دماغ میں گھسا دوں جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنائے سیکھا ہے دماغ میں کسی طرح گھسا دوں آپ تو اب آپ لوگ کی ایک ذمہ داری کیا ہے کہ آپ لوگ جب مختلف شعبوں میں جائیں گے تو اپنے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہوں گے جو دوسرا نہیں کر سکتا تو جو بھی جو جو کر سکتا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اللہ کا حکم سمجھ کے خدمت کے لیے اور سب سے بڑی بات اپنے دین اور مذہب کی خدمت کے لیے تو آپ لوگ عظم کریں کہ ہم انشاءاللہ جن شعبوں سے وابستہ ہیں اس سے بھی پہلے کا نمبر یہ کہ اس میں کمال پیدا کریں ہر چیز میں کمال کی قدر ہوتی ہے اناڑی آدمی کی کہیں بھی قدر نہیں ہوتی ہے اناڑی سے بہتر ہے چھولے بیچ لے آدمی حقیقت اناڑی ڈاکٹر ہے پڑھا لکھا نہیں ہے ہمارے محلے میں ایک چائل سپیشلس تھا وہ جب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو اس کا کام تھا بیڈمنٹن کھیلنا پتہ نہیں کس طرح سے پاس ہوگیا وہ بارل ہر وقت بیڈمنٹن ہی کھیلتا اس کے دوست بتاتے ہیں یہ پڑھتا تو تھا ہی نہیں نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ ڈاکٹر بنے تو آتا باتا اسے کچھ بھی نہیں ڈاکٹر تو سیٹیفیکٹ پھر بھی کسی طریقے سے مل جاتا اب جو بچہ بھی جا رہے ہیں ہر ایک کے انجیکشن آیا کیونکہ انجیکشن سے ایک فوراں صحیح ہو جاتا ہے بھائی جب آپ کو نہیں آتا کیوں ٹھوک ٹھوک کے انجیکشن لوگوں کو بڑھا گھرک کر رہے ہو جس شعبے میں بھی کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اسی طرح نیم مفتی خطرہ ایمان تو ہر چیز میں نیم طبقہ جو ہے نا نیم طبقہ یہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا یہ بالکل ایسے ہے جیسے نہ مرد ہے نہ عورت بھائی تو یا تو ادھر والے دپارٹمنٹ میں آجا مرد بن جا یا ادھر آجا اور درمیان کا کہیں بھی پسند نہیں کیا جاتا بیچ کی چیزیں اچھی سمجھا رہی ہو ہمارے ملک میں جو تعلیم کا نظام ہے وہ تو انتہائی گندہ نظام ہے اور خاص طور پر کراچی میں پنجاب بورٹ پھر بھی ذرا ہمارے چجزات بوبیزات وغیرہ جو کزن ہیں وہ پنجاب سے پڑے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں کراچی کے کسی تعلیم یافتہ کو بٹھاؤ پتہ نہیں چلتا ہے تعلیم کے علاوہ اس کے پاس ہر چیز ہوگی جیسے وہ ایک وزیر تعلیم جو کراچی کا تھا نا اس کا انٹرویو آ رہا تھا وہ ڈیٹائر ہو گیا تھا اس سے پوچھا کہ تعلیم کے بارے میں وزیر تعلیم تھا نا وہ آپ ماضی میں وزیر تعلیم رہے ہیں تو آپ بتائیں گے اس شعبے میں کیا ہونا چاہیے یونیورسٹی کا سلیبس تبدیل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہی ہے وغیرہ وغیرہ وہ کہہ رہا ہے بھائی کوئی اور بات کرو یہ کیا بھائی یونیورسٹی اور کالج کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو پھر وہ اینکر اس سے پوچھتا کہ بھائی یہ ہے اس سے کہت تعلیم کی بات کیوں کر رہا ہے میرے سامنے سیاست کی بات کرو اور کوئی بات کرو کہنے لگا آپ وزیر تعلیم رہے ہیں آپ کو تعلیم کا نہیں پتا کہتا ہے جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا اب تو ریٹائر ہو گئے جب ہم وزیر تعلیم تھے اس وقت ہمیں تعلیم کا نہیں پتا تھا اب تو ریٹائر ہو گئے ہم تو یہ حال کراچی میں کا مسکم تو یہی حال ہے اور بلوچستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ اسکول کی صرف چار دیواری ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں تو یہ مسلمانوں کی تعلیم ہے تو میرے بھائی دوسری قوموں سے کہاں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں کہاں آگے بڑھ سکتے ہیں جب یہ حال ہو تعلیم کا تو اس لئے یاد رکھو جو چیز تھوڑی ہوتی ہے نا اس کی ہمیشہ قدر ہوتی ہے اللہ نے دعوت علیہ السلام سے قرآن مجید میں فرمایا اعملو آلہ دعوت شکرہ اے دعوت تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دیئے تم شکر ادا کرو اور دلیل آگے کیا دی قلیل من عبادی الشکور شکر گزار بندے میرے بہت تھوڑے ہیں کیا مطلب ان تھوڑوں میں تم بھی آجاؤ تو تھوڑوں کی ہمیشہ قدر دیکھو چینی جب مارکیڈ میں تھوڑی ہوتی ہے مہنگی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ابھی پنجاب میں گیس کا بہران ہے ہمارے ہاں گیس الحمدللہ کراچی میں بہت ہے سب سے بہترین کاروبار کیا گیس کے سیلنڈر یہاں سے لے جاؤ لے جانی سکتے ایک بات کر رہا ہوں فوراں سارے قبضہ کریں گے جو چیز کم ہوتی ہے قلیل ہوتی ہے اس کی قدر بڑھتی ہے تو اب مسلمانوں میں کوئی جوان آدمی کوئی نوجوان اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھے گا خود مسلمانوں کی نظر میں بھی اس کی قدر ہوگی اور اللہ کی نظر میں بھی اس کی قدر ہوگی کیونکہ اللہ اپنے باغیوں کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اللہ اپنے ماننے والوں کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ میرے نام لیوان لوگ ہیں وہ دنیا میں ترقی کریں کیونکہ اللہ کے نام لے با جب ترقی کریں گے اس سے اللہ کے نام کو عزت ملے گی اور اللہ کے باغی جب ترقی کریں گے تو ملک میں بے حیائی عام ہوگی زنا فہاشی سیکلر طبقہ وہ زیادہ مستفید ہوگا اور سیکلر قوتیں زیادہ طاقتور بنیں گی سمجھ میں آری بات کیا نہیں آری تو اس لیے پہلا سٹیپ کیا ہے جن شعبوں سے آپ وابستہ ہیں اس میں دل لگا کر محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کریں نیم چیزیں بننے کی کوشش نہ کریں مضبوط علم حاصل کریں